آؤ نکاح کو آسان اور مسنون بنائیں آپس میں کچھ لوگ ملے تھے ایک دوسرے سے وعدہ کرے تھے وہ نکاح میں شرکت کر رہے ہیں دعوت اتام میں شرکت نہیں کر رہے ہیں اب لوگ بولیں گے کہ اس سے بڑھ کر کئی برائیاں ہیں اس پہ توجہ دینا ظاہری برائی جو پہلے ہم اس میں جو رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خود اس میں شرکت نہیں کریں گے پیسے والوں سے ملت کے پیسے والوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس احساس کے ساتھ نکاح کو سادگی سے بناو کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو اس احساس کے ساتھ نکاح کی دعوت اتام میں شرکت سے اجتناب کرو کہ فضل خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اس احساس کے ساتھ یہ فضل خرچی ختم کرو کہ آپ کی حلال کمائی دولت کمانے کا اور خرچ کرنے کا بھی حساب ہم کو دینا ہے اس احساس کے ساتھ فضل خرچی ختم کرو شادیوں میں نوجوان بھائی ان کے دل کی گھٹھن کا حساس کرو کہ بہنوں کی عمر ڈھل رہی ہے اور پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہے ہیں ان ماؤں کا احساس کے ساتھ شادیوں میں شرکت دعوت اتام میں نکاح کی دعوت اتام میں شرکت سے اجتناب کرو رکو کہ ان ماؤں پہ کیا گزر رہی ہوں گی کیا ان کو نید آ رہی ہوگی اس احساس کے ساتھ نکاح کی دعوت اتام میں شرکت کرنا حلال ہے حرام ہے اس انوان پر بحث کرے بغیر ان احساسات کے ساتھ اگر ہم اپنا اپنا کنٹیوشن دیں بلکہ میرا ماننا ہے اگر پانچ پرسنٹ لوگ اس بات پہ عمل کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ نائنٹی فائو پرسنٹ پہ اس کا اثر ہوگا اور یہ برائی ختم ہوگی یہ برائی ختم ہوگی تو اس کے پیچھے اور پچاسو برائیاں ہیں ختم ہوں گی ہماری بیٹیاں بہنیں ہماری بیٹیاں بھٹک رہی ہیں ارزداد کا شکار ہو رہی ہیں علماء اکرام رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اور ہم تیہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم بیدر والے مل جھل کر ایک فیصلہ کریں ہیں اور اس کے اوپر عمل کریں گے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے ہماری قوم تعلیمی لحاظ سے طاقتور ہو جائے اور معیشت کے معاملے میں طاقتور ہو جائے اخلاقی حوالے سے طاقتور ہو جائے سہت کے معاملے میں طاقتور ہو جائے تو سمجھئے کہ مستقبل ہمارا ہے ہم نسل کی فکر کرنا ہیں میرا ہمیشہ ماننا رہا نسل ہی اصل ہے آج ہم مسجد میں بیٹھ کر وعدہ کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ارادہ کر رہے ہیں اور میں پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا جتنے لوگ بیٹھے رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر مسجد میں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں گے کہ آج سے ہم نکاح میں شرکت ضرور کریں گے کوشش پوری کریں گے اور نکاح کی دعوت تام میں شرکت نہیں کریں گے یہ اپنے گھر میں اپنے خواتین کو ماں بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم سب مل کے یہ کوشش کریں گے آپ تمام کا شکریہ اور انشاءاللہ یہ ماحول بنے گا اس سے بڑی آگاہتیں غریبوں کے گھروں میں آئیں گے اور وہ بیٹیاں جو گھر میں بیٹھی ہوئیں ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے